میں نے یہ میڈیا کے لوگ کے سامنے بھی کبھی لگی لپٹنی نہیں رکھی مجھے نہیں پتا کہ یہ کام کام سے کہاں کہاں کی لوگ ہیں کیونکہ ظاہر ہے مجھے نہیں معلوم یہ ایکسپریس کا رکھاوا ہے یہ یاروائی کا رکھاوا ہے اور مجھے نہیں پتا یہ سی ٹونٹی ون کا رکھاوا ہے یہ تم لوگ سب آئے ہوئے تو ہو میں ابھی بات اپنی مزید آگے بڑھاؤں گا لیکن یہ بیچارے میں آپ لوگوں کے یہ لوگوں دیکھ کے مجھے خیال آیا ہے کہ آپ لوگ آ جاتے ہو آپ لوگ کی مہروانی ہے لیکن یہ میڈیا والے بیچارے کیا گئے آفاق کیونکہ کسی کی خواہش پر نہیں بول سکتا آفاق کسی کی خواہش کے مطابق نہیں بول سکتا آفاق کو جو صحیح لگے گا آفاق کو جو اپنی قوم کے لیے بہتر لگے گا آفاق وہ بولے گا جب آفاق جب آفاق کے موں میں کوئی اپنے الفاظ نہیں ڈال سکتا آفاق سے اپنی مرضی سے کچھ کہلوا نہیں سکتا تو آفاق کے سچ کو ہر آدمی حضم بھی نہیں کر سکتا اور یہی وجہ ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگ باقیدہ ان لوگوں کے مالکہ ان لوگوں کا قصور نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامت دے کہ یہ بیچارے ہماری محبت میں ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں لیکن لیکن میری آر سن لیجی میری آر سن لیجی یہ بیچارے پہنچ جاتے ہیں یہ یہاں سے ریکارڈنگ کر کے بھی لے جاتے ہیں لیکن مالکان کو حکم ہوتا ہے کہ چلانی نہیں ہے لیکن یہ بیچارے آتے اس لیے کہ کسی اور کو چاہیے ہوتی ہے کہ آپ نے کیا بگا اور وہ پھر ریکارڈ اپنے پاس رکھتے ہیں آپ لوگ جب جاؤ تو اپنے مالکان کو عدب سے ہمارا سلام کہہ کر یہ کہنا کہ یہ سوچنا غلط ہے کہ تم پر نظر نہیں ہے مصروف ہم بہت ہیں لیکن بے خبر نہیں یہ مالکان یہ مالکان جس کے اشارے پر کام کرتے ہیں ہماری گفتو کی ریکارڈنگ جہاں پہنچاتے ہیں سب پتا ہے اس قوم کے ساتھ ہونے والے ظلم پر اگر سچ کہنا سچ بولنا اور سچ کو نشر کرنا اگر تمہاری ذمہ داری ہے اور وہ ذمہ داری تم پوری کرو تو ہم تمہیں سلام کریں گے لیکن اگر تم وہ ذمہ داری پوری نہ کر سکتو اور کسی کی ہدایت پر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے غلط چیزوں کو نشر کرو اور سچائی کو دبا دو تو یہ تم اس قوم کے ساتھ ظلم نہیں کر رہے ہو اس ملک کے ساتھ ظلم کر رہے ہو یہ پیغام دینا جو نوجوان ہیں ممکن ہے کہ وہ آفتاب عمر کو نہ جانتے ہو لیکن جو بزرگ ہیں وہ ضرور جانتے ہوں گے کہ آفتاب عمر وہ شخص جو ایک زمانے میں پی پی آئی بنی تھی شاید آپ کو یاد ہو اور گرین ٹاؤن سے آپ کے علاقوں پر حملے ہوا کرتے تھے پتھر کی گلی مامو گوھر بچارے لوگوں کے ساتھ علاقوں کی حفاظت کیلئے بٹھائے کرتے تھے کچھ یاد ہے قرآن لوگوں کو یاد ہے مامو گوھر یاد ہے آفتاب عمر بھی ایک مہاجر پرچم جو لگا ہوا تھا پی پی آئی کے لوگ فائرنگ کرتے تھے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ پرچم یہاں پر نہیں ہونا چاہیے یہ پرچم کو ہڑا دیا جائے اس پرچم کی حفاظت کرتے ہوئے آفتاب عمر گولی کا نشانہ بنا اور اس مہاجر نام پر اس نے اپنی جان پرمان گیا پپی کا نام سنا ہو اسی مہاجر نام پر پرمان گیا زہور اببہ جو جگت کے اببہ ہیں ان کے بیٹے نے جو اپنی جان پرمان گیا اس صرف اس لفظ مہاجر کے اوپر پرمان گیا اور یہ سب آپ جانتے ہیں اسی علاقے میں تاہیر علی شہید تمہارے ہی محلے کا تھا ہمارے چھوٹے بھائیوں کی طرح تھا چھوٹا ساتھی تھا اس نے اگر اپنی جان دی تو اس لفظ مہاجر کی خاطر ہے جو آج ہی آپ پرچم اٹھا کر اپنے جوش کا اظہار کرتے ہیں تو اس پرچم میں جو سرخی ہے وہ ان شہدہ کے لہو کی سرخی ہے یہ جو مہاجر لفظ لکھا ہوا ہے نا یوں سمجھے کہ یہ آپ کے شہید بیٹوں کی جو لہو کی سرخی ہے یہ وہ سرخی ہے اور اس پرچم کی خاطر ہے ایک نہیں دس نہیں سو نہیں ہزاروں لوگوں نے اپنی جان قربان کیا اور ہزاروں جان قربان کرنے کے بعد اس پرچم کی حرمت قائم کی اس پرچم کا روب دب دبا تمام قومیتوں کے اندر قائم کیا اور تمام قربانیوں کے بعد جنہیں سب پوجا کرتے تھے اور جنہیں آج بھی لوگ اس مہاجر پرچم پر سے لفظ مہاجر کھرچنے پر کبھی آپ جیدہ نہیں ہوتے کبھی انہیں غصہ نہیں آتا کہ یہی لفظ تھا جس کی بنیاد کی اوپر آفاق بھی انہی گلیوں میں آتا تھا کل الطاف کے ساتھ کام کیا کرتا تھا آفاق اور اسی شاہ فیصل کی گلیوں میں آکر آپ سے ہم نے کہا تھا کہ ہمیں مہاجر نام پر ایک ایک بیٹا ہر گھر سے چاہیے اور لوگوں نے دیئے لوگوں نے اپنے بیٹے قربان کیے اور صرف ایک بیٹا نہیں لوگوں نے کئی کئی بیٹے قربان کیے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ میں نے ان جنازوں میں شرکت کیے جس میں مائیں ماتم کرتے ہوئے باپ بڑھا آنسو بہاتے ہوئے اپنے ناتوا کاندھوں پر اپنے جوان کا لاشا اٹھا کر بھی یہ کہتا ہوا میں نے سنا کہ اگر مہاجر نام پر مزید بیٹے قربان کرنے پڑے تو ہم قربان کریں اس قربانی اس قربانی کے بعد اس قربانی کے بعد اگر اس لفظ مہاجر کو پرچمپے سے کھرچ دیا جائے تو کھرچنے والے کو آپ اپنا دوست مانیں گے یا دشمن مانیں گے آج جن لوگوں نے اس پرچمپے سے لفظ مہاجر کھرچا اس کو دوست سمجھو گئے یا دشمن میں نے آپ سے کہا کہ میں بھی کل الطاف کے ساتھ تھا اس لئے کہ میں مہاجر لفظ سے محبت کرتا ہوں میں مہاجر قوم سے محبت کرتا ہوں میں نے اس لفظ مہاجر کے اوپر اپنی زندگی پوری وقت کی تو جب یہ متحدہ قومی مومنٹ بنانے کی بات ہوئی تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے کہا میڈیا کے سامنے کہا میں ان میں سے نہیں ہوں کہ جس طرح ماضی میں جو لوگ ابھی آپ کے سامنے ان کراچی کی گلیوں میں سڑکوں پر سیاست کرتے ہیں تو کوئی کہتا ہے ایسا مو ایسی چیز ایسا رنگ میں نہیں کرتا اس لیے میں میرے مو آپ نے نہیں سکھا ہے کہ کسی ذات کے اوپر بات کی جائے میرا پولیسی پر اختلاف تھا میرا شخصیت پر اختلاف نہیں تھا میرا کسی کے رنگ پر اختلاف نہیں تھا میری کسی کی جسامت پر اختلاف نہیں تا میرا اختلاف اس بات پہ تھا că جن مہاجر نوجوانوں کی لاشوں کے اوپر سیڑھی بنا کر تم نے اپنا قد بڑھایا ہے آج ان مہاجر لاشوں کو بھول جاؤ اس لفظ مہاجر کو اس پرچم سے کرش دو یہ میں قبول نہیں کر سکتا اور میں نے کہا تھا میں تمہارے ساتھ کڑا نہیں ہوں میرا نظریاتی اختلاف تھا آج مجھے ہی بتائیے کہ اس مہاجر لفظ کے بغیر کوئی شخص جو اپنے آپ کو کہا کرتے تھے میں مہاجر سیاست کو گھلی سمجھتا ہوں میں مہاجر سیاست کے تابوت میں آخری کل ٹھوکنے کے لیے آیا ہوں یہی کہتے تھے نا سب آج سب مجبور ہیں چاہے آپ اس پرچم پر سے لفظ کھرج دیجئے لوگ کے دلوں سے تو نہیں کھرج سکتے آپ لوگ کے دماغ سے تو اس سوچ کو نہیں نکال سکتے آپ کو معلوم ہے کہ اگر مہاجر عوام ووٹ ڈالی گی تو صرف مہاجر نام پر ووٹ ڈالی گی آج وہ لوگ جو یہ کہا کرتے تھے کہ مہاجر سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا آج مہاجر نعرہ لگائے بغیر تمہارے علاقوں میں آکے کوئی پروگرام کر سکتے ہیں ہر گلی میں آکے جی ہے مہاجر کے نعرے لگانے پر مجبور ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ نظریہ سچا ہے نظریہ میں اگر کھوڑ ہوتی نظریہ میں اگر کوئی کمزوری ہوتی تو پھر اس نظریہ کے اوپر کوئی ووٹ بانگنے نہیں آتا بلکہ آپ اس نظریہ کا پرچار کرتے جی اس نظریہ کو تم کہتے ہو کہ سچ ہے آپ جب یہ کہتے ہو کہ سارے لوگ بھائی کو آفار کونسا کہتا ہے کہ پتھان میرا دشمن میں بھی کہتا ہوں سارے میرے بھائی لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس بھائی کے ساتھ بھی وہی سلوک کرو جو تم پتھان کے ساتھ کرتے ہو اگر تم پتھان کو اپنا بھائی کہتے ہو تو سب سے پہلے بھائی مہاجر ہے اگر تم پنجابی کو اپنا بھائی کہتے ہو تو میں اپنے مہاجر کو اگر بھائی کہوں تو کونسا گناہ ہے میں اگر یہ کہتا ہوں کہ پنجابی بھی بھائی ہے پتھان بھی بھائی ہے سندھی بھی بلونج بھی میرا بھائی ہے ان سب کو بھی تو انہیں قوم کی حیثیت سے اپنا بھائی تسلیم کرنا چاہیے اور ان سب کو بھی تو یہ مطالبہ کرنا چاہیے میں یہ مطالبہ کرتا رہا ہوں کہ اس شہر کے اندر رہنے والے تمام لوگوں کو برابر سے انصاف ملنا چاہیے تمام لوگوں کو یہاں پر تمام بنیادی سہولتیں ملنے چاہیے لیکن ظاہر ہے کہ یہ سب اس وقت ممکن ہے کہ جب آپ یہاں کے مقامی لوگوں کی حیثیت کو تسلیم کر لیں جب آپ یہاں کے مقامی لوگوں کی آپ اس حق کو تسلیم کر لیں جو باقی تمام قومیوں کو ملا ہوگا مہاجر قوم کے مسائل میرے لیے پہلی ترجیح ہے اس لئے کہ میری مہاجر قوم کے مسائل ہر کرنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا اگر کسی نے آنا ہوتا تو خدا کی قسم محسولین مرشقی پاکستان وہاں ریڈ کراس کے کیمپوں میں قسمہ پرسے کی زندگی نہیں گزار رہے ہوتے اس مہاجر قوم کے کچھ لوگوں کو درد ہے باقی سب لوگ بھی سودا کر کے بیٹھ گئے کسی پنجابی پتھان سندھی بلوچی نے یہ کہا کہ محسولین مرشقی پاکستان کو پاکستان واپس لے کر آؤ انہوں نے پاکستان بچانے کی جنگ لڑی تھی انہوں نے پاکستان ہو گئی تمام نوجوان قتل ہو گئے ان کے بڑھے قتل ہو گئے خواتین بچیں بچے بچے کسی نے پوچھا کہ وہ کن حال میں کس حال میں وہاں پر ریڈ کراس کے کیمپوں میں پڑے آپ افغانیوں کو پناہ دے سکتے ہیں اس لئے کہ ان کے طبیلی آدھ ہے افغانستان کے اندر ہے آپ محسولد کو پناہ دے سکتے ہیں اس لئے کہ محسولد آدھا آدھا وہاں ہیں آپ وزیر کو پناہ دے سکتے ہیں اس لئے کہ وزیر قبائل آدھا یہاں ہیں آدھا وہاں ہیں جس کے رشتہ دار جس کی جڑے یہاں پر موجود ہیں آپ ان کی بات کر سکتے ہو میری قوم کے لوگ ریڈ کراس کے کیمپوں میں قسمہ پرسے کی زندگی دلار رہے ہیں اور صرف اس لئے کہ انہوں نے پاکستان بچانے کی جدو جہد کی تھی انہوں نے مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بننے سے روکنے کی کوشش کی تھی اور تمہاری فوج سے آگے بڑھ کے لڑے تھے سب واپس آگئے اگر مسلمان ہونے کے ناتے اگر پاکستانی ہونے کے ناتے اگر اس ناتے کہ یہ اس پاکستان کے شہری ہیں وہ آج بھی جنہیں آپ معصوم بچوں کو وہاں چھوڑ کے آئے تھے کسی معصوم بچی کو آپ جھولے میں چھوڑ کے آئے تھے کسی معصوم بچے کو آپ گلی میں کھیلتا ہو چھوڑ کے آئے تھے وہ سب بوڑے ہو گئے لیکن وہ خدا کی قسم وہاں آج بھی بنگلہ دیش کو تسلیم کرنی کی بجائے پاکستان کا پرچم لگا کر پاکستان آنے کی امید لگائے بیٹھے رہتے ہیں ان کی آواز کون اٹھائے گا ان کے لیے بات کون کرے گا ان کے لیے بات کون کرے گا میں کر سکتا ہوں آپ کر سکتے ہیں میرا مطالبہ کیا ہوتا ہے میں کچھ دشمن تو نہیں ہوں آپ نے پہلے نعرے لگائے دے رہا پتھان پنجابی سندھی بلوچی سب بھائی ہم نے متحدہ بنا دی میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے تو سب کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی اچھی بات ہے میں نے بھی کسی کو دشمن بنانے کی کوشش نہیں کی لیکن مجھے یہ بتائیے کہ ارطا حسین نے جب متحدہ بنائی تو کیا پنجاب سے ایک کونسلر جیتا کوئی اندھرون سندھ لڑکانا سے کوئی ایک کونسلر جیتا آپ کا جب تمہیں سندھی بلوچی پختون جب تمہیں پتھان ووٹ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور تمہاری جڑے صرف مہاجر قوم کے اندر ہیں تو پھر تمہیں دوسروں کی سیاست کرنے کی ضرورت کیا ہے اگر میں یہ بات کہتا تھا کہ بھائی تمہارے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے تم پنجاب کے کھیتوں کو سراب کرنے جارے کونسی اقل مندی ہے تمہارے گھر کی آگ پنجاب آکے نہیں ہو جائے گا تمہارے لوگ کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہو رہے ہیں وہ ظلم و زیادتی کے اوپر کسی کی دکھ نہیں ہوگا یہ تمہارا دکھ ہے تمہیں آپس میں مل کر اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا تم دوسروں کی مسائل حل کرنا جاتے کونجابیوں کے ساتھ ظلم پٹان کے ساتھ ظلم ہم ساری مظلوم قومیتوں کے ساتھ ہیں 98 فیصد عوام مظلوم ہیں بالکل مظلوم ہیں لیکن مجھے صرف یہ بتائیے کہ آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا کسی قوم نے کبھی دکھ کا اظہار کیا میں خود گواں ہوں کہ مشرقی پنجاب اور مغربی پنجاب کے لوگ اپنے آپ کو الگ نہیں سمجھتے سرحدیں ہیں اندرہ گاندی کو سکھنے مارا یہاں کا پنجابی بڑا فخریہ گہرداز اندرہ گاندی کو ایسے کر دیا میں نے کہا کہ تم نے کونسا کیا وہ تو سکھوں نے کیا وہ کہا سیکھیں تو کیا ہے تو ساڑھے پرا اگر تمہاری سوچ یہ ہے اور تم زبان کی بنیاد پر سب ایک ہو اگر بھارت میں رہنے والا سندھی یہاں کے سندھی کے ساتھ اپنا رشتہ بھائی کا جوڑتا ہے تو میں اگر آگرہ اور دہلی کے لوگ جو میری قوم کو تقسیم کر دیا ان کے ساتھ اگر میں اپنے آپ کو رشتہ جوڑتا ہوں تو کونسا گناہ کرتا اگر آپ بھارت میں رہنے والے کے ساتھ پنجابی کے ساتھ آپ فخریہ کہو ہے تو ساڑھا پرا تو بھائی جو آگرہ میں دہلی میں ہیدر آباد دکن میں یو بی میں سی بی میں میری رشتہ دار تقسیم ہو گئے وہ بھی تو میرے بھائی ہیں اگر میں کہوں کہ پہلے اپنے مسائل کر لو اور پھر میں نے ہمیشہ کہا کہ تم نے املی کا پودا لگایا ہے یعنی لسانی سیاست کر رہے ہو تمہاری پہچان لسانی سیاست ہے املی کا پودا لگا کے عام کیسے کھا سکتے آج مہاجر سیاست کر کے مہاجروں کی لاش کے اوپر آپ اپنا قد بلند کر کے اور اس کے بعد کہو ہم پورے پاکستان کی سیاست کریں گے پورے پاکستان کے لوگ کے مسائل کریں گے اگر تم لوگ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جن کو آپ نے ووٹ دیا تھا وہ اسمبلی میں جا کے تمہاری قوم کے لیے کیا کر سکتے جنہوں نے اپنے موسم کے ساتھ وفا نہیں بھائی یہ وہی شخصہ نا جس کے لیے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے تھے میرے قائد کیلئے اگر کچھ کہا تو میں یہ کر دوں گا اور آج اسی شخص کے قائد کو کہتے تھے کہ یہ گھنڈے جیسا مو اس کے اندر ڈس ون بناو تو کراچی کا پورا کورا چلا جائے کون تھا یہ کہاں گئی وفاد آ رہی ہیں افاق نے کبھی ہلتا حسن کی شخصیت کے اوپر بات نہیں کی لیکن یہ کار نظریات اختلاف وہ ہے اس لئے کہ ثابت کیا وقت نے کہ افاق میں جو اختلاف کیا تھا درست تھا اگر مہاجر قوم کو مہاجر لفظ کو ختم نہ کیا جاتا مہاجر قوم کے ساتھ یہ کھلوار نہیں کیا جاتا تو آج مہاجر قوم اس مایوسی کا شکار نہیں ہوتی لیکن آپ سب کو اس بات کا یقین ہونا چاہئے کہ آپ جس قوم سے تعلق پر رکھتے ہیں پریشانی ضرور ہے ہمارے ساتھ ہونے والی زیادتیاں بڑھی ضرور ہیں ان میں اضافہ ضرور ہوا ہے لیکن کہیں ایسا نہیں ہے کہ مہاجر قوم اس نے کہیں غلامی تسلیم کرنے کا ارادہ کر لیا ہو یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ مہاجر قوم کبھی کسی کی غلام نہیں رہی مہاجر قوم کی اگر ہسٹری میں بیان کرتا ہوں لوگوں کو میں اگر مہاجر قوم کی ہسٹری لوگوں کو بیان کرتا ہوں تو میں پوچھتا ہوں کہ مہاجر قوم کہتے کسے ہو مہاجر قوم کہتے کسے ہو میں تمہیں امید دلانے کے لیے تمہیں یہ یقین دلانے کے لیے کہ تم جس جن بزروں کی اولاد ہو وہ کبھی غلام نہیں رہے اپنے ذہن سے یہ بات بھی کال دو کہ تمہیں کوئی غلام بنا سکتا ہے مایوسی تو اپنے اندر سے ختم کرو یہ ضرور ہے کہ آج آپ ذہنی طور پر تقسیم ہیں فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں یعنی بعض لوگ تقسیم ہیں پیر صاحب آئیں گے میں کہتا ہوں اگر آ جاتے ہیں تو بھئی ٹھیک ہے تمہارا استقبال ہم بھی ماجر سیاست پر استقبال کر لیں گے لیکن اگر وہ نہیں آتا ہے تو زندگی کیا اسی طرح گزار دوگے کیا اپنی قوم کے لیے جدوجہت ترک کر دینا عقل مندی ہے کیا لوگوں کو ایک جگہ جمع کرنے کی بجائے انتظار کرنا عقل مندی ہے اور جو لوگ تبھارے ساتھ یہاں پر کھلوار کرتے رہے مہاجر نام پر جا کر اسمبلیوں کے ادر کوٹا سسٹم پر سائن کر کے آگئے مردم شماری پر سائن کر کے آگئے انہوں نے ہمیشہ غیر مہاجروں کو مدب سپورٹ کی یہاں پر آپ ان کے ساتھ منسلک ہو کر کیا وقت ضائع کرنا چاہتے ہیں یہ فیصلے کرنے جس دن آپ نے صحیح فیصلہ کر لیا اس قوم کو مشکل سے نکالنا مسئلہ نہیں ہے ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جس کیلئے لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پہاڑوں کے سینے رونتے ہوئے چلا کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ہواوں کے رخ اپنی مرضی سے اپنے حق میں تبدیل کرتے ہیں یہ آندھی طوفان سے ڈرتے نہیں ہیں بلکہ آندھی طوفان کے رخ تبدیل کرتے ہیں ہم ان لوگوں میں سے ہماری قوم قسمے سے ہمارے ہاں اگر کوئی فاروقی ہے تو حضرت عمر فاروق رسی اللہ تعالیٰ عنہ سے نزبت کرتا ہے یہ تمہارے بینر لگاوائے نا اگر کوئی صدیقی ہے تو حضرت عمر صدیق رسی اللہ تعالیٰ عنہ سے نزبت کرتا ہے نا اگر کوئی عثمانی ہے تو حضرت عثمان غنی رسی اللہ تعالیٰ عنہ سے نزبت کرتا ہے نا اگر کوئی سید ہے تو حضرت علی کرم اللہ وہ جو سے نسبت کرتا ہے نا اگر ان میں سے کوئی غلام ہے تو مجھے بتاؤ اور اگر ان کے بعد اگر کوئی بچتا ہے راچپود بچتے ہیں رانگڑ بچتے ہیں قائم خانی بچتے ہیں خانزادہ بچتے ہیں ان میں سے کون کبھی غلام رہے ہیں یہ سارے کے سارے مارشل رہے ہیں سب کے سب لڑنے والے لوگ ہیں کوئی تمہارے ہاں سے غلام پیدا نہیں ہوا میں باقی لوگوں کی ہسٹری اگر بیان کرنا شروع کروں گا تو مطلب لوگ کہیں کہ تذہیر کر رہا ہے لیکن ہسٹری آپ جا کے گھر پہ معلوم کر لیجے گا اپنے بودھروں سے معلوم کر لیجے گا کہ اس ملک کے اندر غلامانہ ذہنیت کا یہ عالم تھا کہ پورے پاکستان کے لیے جو تحریک چلی اور مسلم لیئی نے مسلمانوں کو الیکشن کے اندر ووٹ مانگے پاکستان کے نام پر کہاں سے ملے تھے علیگر سے یو پی سے دہلی سے آگرہ سے حیدر آباد دکن سے آسام سے بنگلہ دیش سے پنجاب سے ایک سیٹ ملی تھی نیشنل اسمبلی کی مسلم لیگ کو پاکستان بنانے کے لیے بھی کسی نے ووٹ نہیں دیا تھا تمہارے سب کے سب کی ذہنیت کا عالم دیا تھا یہ تماشا ختم کیجئے کہ کوئی کھڑا باک کوئی کسی کو مار رہا ہوتا اور ہم موبائل سے اس کی مووی بنا رہے ہوتے ہیں مووی بنانا ضروری نہیں ہے اگر کوئی غیر تمہاری قوم کے کسی بندے پر ہاتھ اٹھا رہا ہے اس کے ہاتھ توڑنا بہت ضروری ہے اور اگر یہ رویہ تمہارا نہیں ہوگا تو تمہاری گلیوں کے ادھر تم نہیں تمہاری ماں بینے بھی محبوب نہیں رہے ہمیں اپنے رویہ تبدیل کرنے ہوں گے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا اور یہ فیصلہ کرلو اور یہ فیصلہ قومیں کرتی ہیں کہ ہمیں چاہے کتنی بڑی قربانی دینی پڑے ہم اپنی نسلوں کے لیے اندھیرہ چھوڑ کے نہیں جائیں گے ہمیں کتنی قربانی دینی پڑے ہم اپنی نسلوں کو گمنامی کے اندر چھوڑ کے نہیں جائیں گے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مجھے فخر ہے کہ میں محاجر ہوں میں گمنامی میں نہ جینا چاہتا ہوں نہ گمنامی میں مرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ نام کے ساتھ جیوں اور نام کے ساتھ مروں یہی سوچ تمہاری ہونی چاہئے میں اپنے اگر گھر کے لوگ بھی ہوں تو میں اسے یہ کہوں گا صبح اٹھو رات کو کیوں جاتے ہو اپنے آپ کو چینج کرو اسی بازار کے اندر میں جانتا ہوں میں شافر صلی اللہ علیہ وسلم کی گلیوں میں گھنوں راتوں کو آپ دو بجے آئیے یہاں پہ کہیں بریانی بگ رہی ہوگی اور کہیں چھولے بگ رہے ہوگی اور کہیں پانی کی بتاشی بگ رہے ہوگی صبح بارہ بجے سے پہلے کچھ کاروبار میں شروع ہوتا یہاں پہ کیسے برکت ہوگی انہی گلیوں میں کوئی غیر مہاجر آئے گا ٹھیلے کے اوپر اور وہ آ کے سبزی بیچ کے چلا جائے گا ہمارا اپنی قوم کا کوئی سبزی بیچنے والا ہوگا وہ کہہ گا یا میری سبزی کوئی خریدتا نہیں ہے بھائی بچے کو اسکول آنے سے پہلے ماں کو کھانا بنانا ہے اگر صبح آٹھ بجے کوئی ٹھیلے پہ آ کے سبزی بیچ کے چلا گیا تو وہ اسے لے لے ہی تم اٹھے بارہ بجے ہو صبح ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا اپنی قوم کے مزاج کو تبدیل کرنا ہوگا اپنی روش تبدیل کرنی ہوگا اپنے اندر وہ اپنے لوگوں کے ساتھ محبت کا وہ جذبہ پیدا کرنا ہوگا کہ مجھے ایک میل پیل چلنا پڑے میں ایک میل پیل چلنے کے بعد بھی اپنے آدمی سے جا کے سودار ہوں میں کسی سے نفرت کا اظہار نہیں کر رہا لیکن میری مجبوری ہے کہ میری قوم کے ساتھ اگر کوئی اور کاروبار نہیں کر رہا تو ظاہر ہے پھر میں اس کو سپورٹ کروں گا میں اپنے لوگوں کے ساتھ کاروبار کروں گا یہ سوچ تمہاری ہونی چاہیے جس دن یہ سوچ پیدا کر لوگے پھر پرواہ نہیں ہے کہ کوئی آگے تم سے کیا نعرے لگاتا ہے جس دن آپ اپنے آپ کو نظریادی بنا لیں گے آپ کو فیصلے کرنا آسان ہو جائے گا آپ کو یہ سوچنا آسان ہو جائے گا کہ اسمبلی میں کون جانا چاہیے تمہاری گلی سے کسی مہاجر نوجوان کو اگر آپ بھیج دیں گے نا وہ کامیاب ہوگا مہاجر قومی مومنٹ آپ ہی میں سے کینٹیڈیٹ نکالے گی مہاجر قومی مومنٹ آپ کی گلیوں میں سے کینٹیڈیٹ نکالے گی پڑھے لکے لوگوں کو آگے لے کر آئے گی لیکن آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ ان لوگوں کو ووٹ سپورٹ کریں گے کہ جنہوں نے مہاجر لفظ پرچم پر سے گھرچ دیا جنہوں نے مہاجر قوم کی پیٹ میں چھوڑا گھوپ دیا یا کن لوگوں کے ساتھ سپورٹ کریں گے جو اپنے آقا کے ساتھ وفادار نہیں رہے ان سے تم وفا کی توقع رکھو گے تو ظاہر ہے پھر غلطی ہو فیصلے کرو مضبوط فیصلے کرو یہ آج کا یہ اشتماع جو ہے وہ یہ کوئی آخر اشتماع نہیں ہے آپ دوبارہ کہیں گے آفاق دوبارہ آئے گا آفاق کو کہیں گے پوری رات نشست کرو آفاق کوئی رات نشست کرے گا لیکن نوجوانوں کو ایک بار فیصلہ کرنا پڑے گا کہ تمہیں ناروں کی بجائے نظریے سے اپنے آپ کو جوڑنا پڑے گا اور اگر نظریے سے اپنے آپ کو جوڑ لیا نظریے کا وارث اپنے آپ کو بنا لیا پھر کسی لیڈرشپ کی آفاق کی آمیر کی خالق مقبول کی الطاف کی کسی کی موتاجی نہیں ہوگی ہر شخص نظریے سے اپنے آپ کو جوڑ کر آپ کی ہمدردی حاصل کر سکتا ہے ادر وائز وہ آپ کا دھدکارہ ہوا شخص بن جائے گا تو ہر شخص مہاجر نظریے سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھے گا یا نہیں جس دن آپ مہاجر نظریے سے اپنے آپ کو جوڑ لے گے آفاق بھی مجبور ہوگا الطاف بھی مجبور ہوگا خالق مقبول بھی مجبور ہوگا مصطفیٰ کمال ہو یا عامر خانو سب مجبور ہوں کے انہیں پتا ہوگا کہ میری قوم کے لوگ اس مہاجر نظریے کے علاوہ کسی کو سپورٹ نہیں کریں گے تو جب سب مہاجر نظریے پر واپس لوٹ آئیں گے سب ایک پر چندلے متحد ہو جائیں گے تو کیا اس مہاجر قوم کے خلاف کوئی بری نگاہ سے دیکھنے کے قابل بچے گا تمہاری گلیوں میں جو لات مار کے تمہاری گلیوں کے اندر گز جاتے ہیں گھروں کے اندر کوئی گزنے کی حمد کرے گا جب قوم دوبارہ سے ایک ہوگی تو میں یہ نہیں چاہتا کہ دوبارہ وہ وقت آئے کہ جو آج تمہارے اوپر ظلم کیے جا رہے ہیں وہ لوگ کل اپنی یونی فارم بیگ میں رکھے جائیں لیکن انہیں کم سے کم یہ پتا ہونا چاہیے کہ آج کے بعد کسی کا دروازہ نوک کیے بغیر کسی کی چادر اور چار دیواری کا احترام کیے بغیر کوئی گھر میں گز نہیں سکتا اس لئے کہ یہ قوم اب انتشار کا شکار نہیں ہے بلکہ دوبارہ سے متحد ہو گئی تو وہ وقت اچھا لگے گا یا برا لگے گا میں چاہتا ہوں لوگ اپنی گلیوں کو اپنا آمن سمجھیں اپنے پڑوسیوں کو اپنا گھر سمجھیں اپنا خاندان سمجھیں اگر تمہاری گلی میں کوئی شخص زیادتی کرنے آتا ہے تو انیس کواٹر ایک گلی کے تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ایک گھر کے اندر کوئی بھی لاتے مار رہا ہوتا ہے ایک گھر کے اندر کوئی بھی آگے بجلی کا کننکشن کاٹ رہا ہوتا ہے اور انیس گھر تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ رویہ ترک کیجئے فیصلہ کر لیجئے کہ میری گلی کے اندر کچھ بھی ہوگا ہم بیس کے بیس مکان کم از کم سات میں کھڑے ہوں گے تاکہ کوئی نہ بجلی کا کننکشن کاٹنے آئے نہ کوئی کسی کا دروازے پہ لاکھ مار کے کسی وہ گرفتار کرنے آئے یہ رویہ تمہاری قوم کی عزت میں اضافہ کرے گا یہ رویہ تمہارے قوم کے وقار میں اضافہ کرے گا اور یہ کچھ نیا نہیں ہے یہ میں کوئی بخاوت نہیں کر رہا آپ کسی غیر مہاجر آبادی کے اندر چلے جائیے علاقے کے بزرگوں کو جمع کر کے درخواست کی جاتی ہے کہ اس گرسے میں فلا آدمی چاہیے کسی کے گھر میں لات مار کے کوئی نہیں گستا تمہیں حقیر سمجھتے ہیں تمہیں کمزور سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے تمہارے گھر میں لات مار کے ہر شخص گز جاتا ہے جس دن محلے کے لوگ اپنے پڑوسیوں کو اپنا خاندان سمجھنا شروع کر دیں گے اور فیصلہ کر لیں گے کہ کسی کے گھر میں بھی جائے گا سارے خاندان ایک ساتھ جمع ہو کے پوچھیں گے کیسے آیا تو کیسے چار دیواری کا تو نے پاس نہیں رکھا اس گھر کے اندر جو عورتیں رہتی ہیں جس طرح باقی قوم کی عورتوں کی عزتیں اس طرح ہماری قوم کی لوگوں کی عزتیں اسی طرح قابل احترام میں وہ عورتیں ہیں کوئی تمہارے گلیوں کے اندر اس طرح گز نہیں سکتا ہے جس دن آپ متحد ہو کر اپنے پوڑوسیوں کے ساتھ کھڑے نہ ہو جائیں آپ کے کسی دکھہ کسی کو احساس نہیں ہوگا اس شہر کے اندر کتنے قتل ہوئے موبائل چھیننے پہ روز قتل ہوتا ہے کوئی ایک شخص گرفتار ہوا میں آپ کی لوگوں سے سوال کرتا ہوں اور میں نے کہا ہے کہ میں علتاو حسین سے میرا کوئی سیاسی عشتہ نہیں ہے کیونکہ میں جب بات کرتا ہوں تو لوگ یہ نہ سمجھے کہ میرا کوئی تعلق لیکن اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ تو میری قوم کے لوگ ہیں میرے بچے ہیں میرے بھائی ہیں وہ علتاو کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو میری قوم سے الگ تو نہیں ہو جائیں گے میری قوم کے بچے اگر علتاو کے ساتھ اپنی وابستگی کی بنیاد پر ہاکس بے پر کہیں گانا سن رہے تھے اس ہاکس بے پر گانے کی کہیں سوشل میڈیا پر چھوٹی زی کلپ چل گئی اس کلپ سے ان بچوں کو ان کے والدین کو ٹریس کر کے ان کو گرفتار کر لیا اس شہر میں تم قتل ہو رہے ہو تمہارے خاندان کے لوگ قتل ہو رہے ہیں تمہارے بھائی قتل ہو رہے ہیں تمہارے بزرگ قتل ہو رہے ہیں باپ بیٹے ایک ساتھ قتل ہو گیا کوئی ایک شخص گرفتار ہوا صرف اس لیے کہ آپ کمزور لوگ آپ کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے جن کو آپ نے اپنا سمجھا تھا جن کو آپ نے ووٹ ڈالے تھے خدا کی قسم ہر چیز کیوں پر پیسے وصول کیے انہوں نے ہر اقدام پر پیسے وصول کیے اگر لوکل گورنمنٹ کے الیکشن سے بائی کارٹ کیا تھا اس کے پیسے وصول کیے اگر سینٹ کے اندر ووٹ ڈالا اس کے پیسے وصول کیے اگر مردم شماری کو تسلیم کیا اور امین اللہ سائن کر کے اس پر پیسے لیے ہر چیز پر پیسے وصول کیے تمہاری قوم کا جگہ جگہ بار 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 سودہ ہوتا رہا آج بھی آپ کی گلیوں میں پھر آئیں گے الیکشن کے وقت اور پھر آگر آپ سے مہاجر نام پر ووٹ مانگیں گے پھر آپ سے کہیں گے کہ مہاجر قوم کے لیے ہم سب کو ہماری ایوانوں میں ضرورت ہے تمہاری ایوانوں میں ضرورت کس بات کی صرف سودے کرنے کے لیے ایوانوں میں بیٹھتے ہیں یاد ہے کہ میں اور آپ جو بزرگ ہیں یہاں بیٹھے ہوئے کوٹا سسٹم کے خلاف ہم اور آپ باہر نکل کے تحریح چلا دیں یہ کوٹا سسٹم میرٹ کا قتل ہے میرے نوجوانوں کی میرٹ کا قتل ہے میرے نوجوان اس کے دومیسائر اور کوٹا سسٹم کی وجہ سے نوگریوں سے محروف ہو رہے ہیں کالیگ یونیورسٹری میں داخلوں سے محروف ہو رہے ہیں اور ہم تحریک چلا دیں کوٹا سسٹم ختم کیجئے یہی منشور تھا نا یہی منشور تھا نا یہی پرچم لے کر تحریک چلا دیں چاہے وہ پرچم تبدیل کر کے آپ نے ایمگیم کو متحدہ بنا دیا لیکن اسی قوم کے لوگ تحریک چلا دے تھے منشور یہی دا نا کوٹا سسٹم ختم کرو عمران نے کوٹا سسٹم غیر مہینہ مدد کے لیے مسلط کر دیا تمہارے اوپر کون بیٹاوا تھا اسمبلی میں افاق نہیں تھا افاق کو تم نے ووٹ نہیں ڈالے تھے جنہیں تم نے اسمبلی میں بھیجا تھا انہوں نے بیٹھ کے سائن کیے اس کے اوپر کہاں گئی قوم پرستی کہاں گیا ان نوجوانوں کے مستقبل کا سوال کہاں گیا اپنی قوم کے مستقبل کی فکر کہ اس کوٹا سسٹم کو تم غیر مہینہ مدد کے لیے دوبارہ سے مسلط کروا رہے ہو خود سائن کر کے آ رہے ہو اس قوم کا سودا کر کے آ رہے ہو اس کے بعد تم یہ کہو کہ ہم مہاجر قوم کے ہمدرد ہیں ہم مہاجر قوم کے نمائندے ہیں ہمیشہ سودا کیا ہمیشہ اس قوم کی بیٹ میں چھوڑا گھو گا ہماری قوم کو یہ احساس دلائے جاتا ہے کہ تم کمزور ہو تم تھوڑے ہو تم کمزور ہو میں آج اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں تم اپنے آپ کو کمزور اس لیے سمجھتے ہو کہ تم ماں با کھا کے اپنے آپ کو برباک کر رہے ہو فیصلہ کر لوں کہ آج کے بعد نہیں کھاؤ گے میں اپنی قوم سے میں جو بات کہہ رہا ہوں بڑے بھائی کی بات سمجھ کے سن لینا اور اس کے اوپر عمل کرنا یہ جو پیچھے کھڑے ہوئے نا رش لگا کے ان کو بھی میں کہہ رہا ہوں کہ پوری بات میری غور سے سننا تم لوگ دن بھر میں سو روپے کی مین پوری اور گھٹکا کھاتے چھوڑ دو یہ چیزیں اپنے گھر کا سہارا بنو اس سو روپے وہ اگر دس ابھی کے ابھی میری بات کے اوپر جو نا عمل کرنا شکر ہو اگر دس لوگ جو مین پوری کھاتے ہیں گھٹکا کھاتے ہیں آپس میں ایک گروپ بنا لیں اور کہیں بھئی سو روپے کے ڈیلی میں مین پوری ایک گھٹکا کھاتا ہوں نہیں کھاؤں گا تین ہزاروں میں مینہ ایک آدمی کا جمع ہوگا نہیں ہوگا تین ہزاروں میں جمع ہوگا دس آدمی کے کتنے ہوئے تیس ہزار روپے پہلے پرچی نکالو جس کی نکلے اس کو دو اور کاؤ کاروبار کر پھر تمہارا پرچی نکلے پھر ایک بندے کو کاروبار کراؤ جب تمہاری قوم کے لوگ جب تمہاری قوم کے لوگ مانگنے والوں کی صف میں کھڑے ہونے کی بجائے دینے والوں کی صف میں کھڑے ہوں گے تو تمہیں انسان تصور کیا جائے گا پھر تمہیں احساس ہوگا کہ آج جن لوگوں نے ظلم کیا تھا واج تمہاری عزت کیوں گرتے جب تک ہماری اس ریت کو اس روایت کو ہمیشہ کے لئے ہم دفن نہیں کریں گے کہ ہم مانگیں گے مانگنے والا اپنی عزت گم آتا ہے مانگنے والا کی عزت جاتی ہے ہمیں مانگنا نہیں ہے جو آپ کا حق ہے اسے چھینگنے کی کوشش کرو جس دن چھینگنے کی تمہارے اندر طاقت آ جائے گی اس دن تمہاری عزت ہوگی جس دن تم کسی کی مدد کرنے کے قابل ہو جاؤگے اس دن تمہاری عزت ہوگی یہ مین پوری گھڑکا ختم کرنے کے بعد اگر آپ دس لوگ تین تین ہزار پر مہینہ بچا کر اگر بیسی کمیٹی ڈالتے ہو تین ہزار روپے سے اسی شاہ فیصل کے اندر پنجابی پتھان سرائی کی میلوں دور سے آگے تمہارے علاقوں کے اندر ٹھیلے اور فٹ پات کے اوپر کیون لگا کر کاروبار کرتا ہے یا نہیں کرتا تمہاری گلیوں میں تم کیوں نہیں کر سکتے اپنی گلیوں میں کاروبار کرو شرمانہ مت اس لئے کہ مین پوری بانگ کے کھانا زیادہ شرم کی بات ہے اس کے بنیزبت کہ تم کوئی کاروبار کرو ہم یہ سوچیں میں اتنے عرصے سے پارٹی میں کام کر اب میں ٹھیلہ لگا ہوں گا ارے تم ٹھیلہ لگا لگے تو مر نہیں جاؤ گے یہ ذہن میں رکھنا کہ کاروبار پہلے صفر سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے میں نے سیڈ توقع کی مثالیں دی تھی کہ کندے پہ دری رکھے بیشتا تھا وہ اور آج توقع گروپ آف انڈسٹریز کا مالک تھا اپنے آپ کو کاروبار سے منسلک کرو ملازمت کے چکر میں نوکری کرنے کا مقصد ہی غلامانہ ذہنیت اھتہائیں میں فلاں کا نوکر میں نوکر کیوں بڑھوں میں کاروبار کیوں نہیں کر سکتا دنیا کاروبار کرتی ہے مجھے بھی کاروبار کرنا چاہیے آپ کو بھی کاروبار کرنا چاہیے میں نے جس طرح کہا ہے اپنے آپس میں متحлекс ہو کر آپس میں کاروبار کرنے کی کوشش کرو جس دن ہم اپنے آپ کو مالی طور پر مستحقم کر لیں گے جس دن ہم ان کے اعتبار سے اپنے آپ کو مستقم کر لگے یہ کھڑاوہ بچہ یہ ناریل لے کے یہ تمہارے محلے کا تھوڑی ہے لیکن کھڑاوہ ہے نا بڑے دیدہ دلیری سے تم اس کی آبادی میں جا کر اس طرح تشلے کے اندر ناریل لے کے کھڑے ہو کے دکھاؤ مجھے نہیں کھڑے ہو سکتے تم تمہاری گلی میں آکے سب کاروبار کر کے جاتے تم اپنی گلیوں میں کاروبار نہیں کر سکتے کروک نہیں کریوں میں کاروبار اپنی قوم کے اندر یہ سوچ پیدا کرو گیا ہم کسی کو دھکا دے گے نہیں نکالیں گے لیکن کیونکہ میرے لوگ مجبور ہیں مجھے پہلے ان کی سپورٹ کرنی تو مجھے مسور کی دال لینی ہو یا مجھے پکوڑیں لینے ہو مجھے ڈبل نوٹی لینی ہو میں ایک میل پیزل چل کے جاؤں گا لیکن اپنے لوگوں سے لوگوں میں جس دن میں جس دن حیدر آباد میں یہ بات کہی میں نے جس دن حیدر آباد میں یہ بات کہی لوگوں نے مجھے کہا فاق بھائی یہ کیا بات کر رہے ہیں میں نے کہا میں نے غلط بات نہیں کی یہ میں نے کہا کہ تم جن لوگوں کے ہوتلوں پہ جا کے اپنے پیسے اس کی جیب میں ڈال رہے ہو وہ تمہاری جیب میں ایک روپیاں واپس نہیں کرتا اس کو چینی خرید نہیں ہوگی وہ سوراک بھول جا کے خرید کے لے کر آئے گا اس کو مچز خرید نہیں ہوگی وہ جا کے پہاڑ گنج پہ خرید کے لے کر آئے گا تمہاری گلی سے ماجز بھی نہیں خریدے گا تم اس سے چیزیں خرید کے اپنی جیب کا پیسہ اس کی جیب میں ڈال رہے ہیں وہ تمہاری جیب میں واپس نہیں آئے گا لیکن جس دن تمہاری سمجھ میں یہ آ جائے کہ گھی کھچڑی کے اندر ہی رہنا چاہیے تمہاری قوم کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار کر لیں تاکہ پیسہ ایک دوسرے کی جیب میں گھومیں باہر نہ جائے پھر دیکھو تمہاری قوم کی عزت ہوتی یا نہیں ہوتی اپنے آپ کو مضبوط کرو آپ کی گلیوں کے اندر آکے لوگ کاروبار کریں آپ کاروبار کرو اور میں نے کہا تھا جس دن تم نے اپنے آپ کو اس قابل کر لیا کہ تم نے یہ سوچ لیا کہ ہاں میں آج فیصلہ کر لیتا ہوں کہ میں کسی کا نوکر بننے کی وجہ اپنا کاروبار کروں گا اور اپنے لوگوں کے ساتھ مل کے کروں اور جس دن تم اس قابل ہو گئے کہ تم کسی کو دینے کے قابل ہو گئے تو جو لوگ آج تمہیں جودے مارتے ہیں میں دعوے سے کہتا ہوں کہ تم اگر کل دینے کے قابل ہو گئے اور تمہیں اگر کسی کو خیرات دینی بڑی تو جو تمہیں جودے مارتے ہیں ان کے جودے کے تلے پر رکھے دو گے تو چھاٹیں گے تم آج مجبور ہو اس لئے کہ تم کمزور ہو تم نے تعلیم سے اپنے آپ کو الگ کیا ہے تم نے کاروبار سے اپنے آپ کو الگ کیا ہے پوری رات تم جاکتے ہو پوری رات تم سوشل میڈیا کے اوپر اپنا ٹائمز آئے کرتے ہو دوستوں میں خرافات میں تم اپنا ٹائمز آئے کرتے ہو صبح ہونے کے بعد سو جاتے ہو مجھے بتاؤ کہ کہاں برکت ہوگی جب تم صبح سو جاؤ گے میری بات کا کوئی برا نہیں ماننا لیکن اپنے بزرگوں سے پوچھو کہ آپ تمہیں جو بات سمجھا رہا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں حلال جانور سن لو سن لو حلال جانور اور سورج غروب ہوتے کے ساتھ ہی سو جائے گی اور سورج تلو ہونے سے پہلے اڑ جاتے ہیں برکت ہے یا نہیں ہے کتنی گائے تم زبا کر کے کھا جاتے ہو کتنے بکریاں تم زبا کر کے کھا جاتے ہو کم ہوتی ہیں لیکن کتے بلی کو تم کھاتے نہیں ہو لیکن اس کے باوجد تمہیں نظر نہیں آتے کیوں نظر نہیں آتے اس لئے کہ برکت نہیں ہوں ان کی نسل کے اندر وہ رات کو پوری رات جاکتے ہیں اور صبح بنوسوں کی طرح سو جاتے اور اگر تم بھی ان کی نقل کرو گے تو تمہارے کاروبار میں کونسی برکت ہوگی تمہاری نسل میں کونسی برکت ہوگی اپنے آپ کو ایسی حقیقتوں سے جوڑو جس سے تمہاری قوم کا بھلا ہو میں تم سے مطلب آؤں اور ووٹ مانگ کے چلا جاؤں میری ذمہ داری ہے میں تمہیں اپنا بھائی سمجھتا ہوں میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوں تو میں تمہیں سمجھاؤں کہ تم لوگ اپنے وقت ضائع کر رہے ہو پوری رات جاتے ہو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہو ٹک ٹاک کھیل رہے ہو کوئی کچھ کھیل رہا ہے کوئی کچھ کھیل رہا ہے کیا فائد ہے میں نے لوگوں سے کہا تم لوگ جو موبائل لے کے گھوم رہے ہو تو مت گھومو اپنی حفاظت کا بندوبست کرو اس پیسے سے اپنی قوم کی حفاظت کا بندوبست کرو اس پیسے سے یہ سب وقت کا زیاہ ہے اگر تم نے آج اپنی قوم کے لیے سوچنا شروع نہیں کیا تم نے اپنے آپ کو قوم پرست نہیں بنایا تم نے اپنے آپ کو نظریات ہی نہیں بنایا تم نے اپنے آپ کو ماجر نظریہ کا وارث نہیں بنایا تو اس قوم کو چلانے کے لیے باہر سے مدد تھوڑی مانگ سکتے میں پنجاب سے بھی مانگوں کہ آؤ میری قوم کے مسائل حل کر دو اس قوم کے مسائل کون حل کرے گا اسی قوم کے نسل کے نوجوان اپنے بزرگوں کی دانش کا فائدہ اٹھا کر اپنی طاقت کا استعمال کر کے اس قوم کو اس مشکل سے مشکل سے نکال سکتے ہیں لیکن وہ اسی صورت میں ممکن ہے اپنے آپ کو قوم پرست بنا لو اپنے آپ کو نظریاتی بنا لو ہم کہاں کھڑیں رات بھر جاؤو گھر کی عورتیں نوکری کرنے کیلئے جائیں خود سوتے رہو شرم آتی چینج کرو ان حالات کو الیکشن دس مرتبہ ہوں گے دس مرتبہ جیتیں گے دس مرتبہ ہا رہے گی الیکشن تقدیر نہیں بدلے گا تقدیر اس وقت بدلے گی جس دن آپ اپنے آپ کو بدل لیں گے اور جس دن آپ اپنے آپ کو بدل لیں گے یہ قوم تمام مشکلوں سے نکل جائے گی اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرو آفاق احمد تم سے جو بات کہہ رہا ہے اس وجہ سے کہہ رہا ہے کہ تم میرے ہو تم سم سے محبت کرتا آفاق کو کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ آفاق نے احسان فراموشی کی آفاق نے اس قوم کے احسان کو احسان سمجھائے اس لئے کہ آفاق کو اس قوم کے لوگوں نے محبت دی تھی آفاق کسی گلی سے گدرا اگر ایک شخص نے بھی سلام کیا تو اس کا احسان زندگی پر میں نہیں بھول سکتا مجھے اپنی قوم کا درد تھا احساس تھا میں نے الطاف سے اختلاف کیا میں نے بخاوت کی غداری نہیں کی میں نے کہا الطاف حسین سے کہ الطاف صاحب اگر تم نے اس مہاجر لفظ کو ترک کیا اگر تم نے مہاجر لفظ سے ہٹ کے کوئی سیاست کرنے کی کوشش کی آفاق تمہارے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا میرے اسٹیٹمنٹ سے اس بات کے گواہ ہیں میں نے کہا الطاف حسین آفاق کو مطلب یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اختلاف کیا میں کہتا ہوں کہ مہاجر نام پر سیاست دوبارہ آگے کرو پاکستان آجاؤ برطانوی پاسپورٹ چھوڑ کر آفاق تمہیں ائرپورٹ لینے کے لیے جائے گا اس لیے سن لو کس لیے یہ بات کیوں کرتا ہے آفاق اس لیے کرتا ہے کہ میری قوم کی ماں کے ذہنوں میں میری قوم کے بذلوں کے ذہنوں میں میری قوم کے بچوں کے ذہنوں میں یہ بات نہ ہو کہ آفاق نے قوم کو تقسیم کرنے کی کوشش کی آفاق نے صرف اس بات پر اختلاف کیا تھا اور آج سچ ثابت ہوا کہ تم اپنی قوم کی شنا سے اگر انکار کرو گے تو تمہاری کوئی حیثیت باقی نہیں بچے گی آپ خود مجھے بتائیں یہ سارے کے سارے لوگ دل پہ ہاتھ رکھیں بلکل ایمانداری سے اگر متحدہ قومی مومنٹ آف علتاہ حسین صاحب نہیں بناتے اور مہاجر نام پر اپنی سیاست کرتے تو آج مہاجر حسین چاہے انگلینڈ میں بیٹھا ہوتا یا امریکہ میں اس کراچی کے اندر کوئی تقسیم ہوتی صرف مہاجر نام سے انحراف کرنے کی وجہ سے قوم دکتر بکتر ہو گئی قوم انتشار کا شکار ہو گئی اس لیے فیصلہ نہیں کر پائے میں آج آپ سے کہتا ہوں کہ مہاجر حسین سے غلط ہوئی آپ نے اختلاف کیا نظریاتی اب جن لوگوں کو تم نے نمائندہ بنایا تھا میں معافی کے ساتھ شکوا کر رہا ہوں آپ سے بلا ماننی کی ضرورت نہیں جن کو آپ نے ووٹ ڈالے تھے جنہیں آپ نے اپنا نمائندہ بنایا تھا کبھی آپ نے ذات پاس سوچی کہ کون لوگ ہیں جو اپنے محسن کے نہیں ہوئے میں نے ہر مرتبہ فخر سے کہا کہ آفاق سن لیجی میری بات آفاق جب بھی سیاست میں آیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا میں غلطی پڑھوں خدا کی قسم میرے علاقوں کے اندر الطاف سے زیادہ مجھے جلو جانتے تھے الطاف کو نہیں جانتے تھے میں اپنے باپ کی وجہ سے پہچانا جاتا تھا میں اپنے بزرگ کی وجہ سے پہچانا جاتا تھا لیکن جتنے لوگ آج اپنے آنکھ کو لیڈر کہتے ہیں اللہ کو گواہ بنا کر کہنا کہ کس کی وجہ سے کون الطاف کی بغل میں کھڑے ہو کے فوٹو بنواتا تھا کون الطاف سے اپنے سر پہ ہاتھ رکھ باتا تھا کون لوگ ایسے ہیں کہ جو خود اپنی ذاتی حیثیت کے اندر اتنے بڑے تھے کہ وہ لیڈر بنے سب انہیں الطاف حسین کی وجہ سے اپنے قد بنائے سب انہیں الطاف کے نام پر سیاست کی اور میں نے ہمیشہ کہا کہ اگر الطاف سے اختلاف تمہارا نظریاتی ہوتا تو خدا کی قسم آفاق دونوں ہاتھ پھیلا کے تمہیں سینے سے لگاتا تمہارا اختلاف ذاتی تھا تمہارا اختلاف اپنے سر بچانی کی وجہ سے تھا تمہارا اختلاف اگر یہ ہوتا کہ الطاف حسین ملک دشمن ہے اور تم اس وقت اختلاف کرتے تو میں سمجھتا کہ ہاں تم درست ہو میں نے ہر جگہ پہ یہ کہا کہ الطاف حسین نے جب دو ہزار سات میں انڈیا کے اندر زہر افشانی کی پاکستان کے خلاف انڈیا سے مدد مانگی الطاف نے اس وقت فارف ستار ہوں خالد مقبول ہوں مصطفہ کمال ہوں عامر خان ہوں کوئی بھی شخص تھا کیا وہ پانی کو ممن کہتا تھا کھانے کو حبہ کہتا تھا بچے تھے فیڈر سے دودھ پیتے تھے انہیں پتا نہیں تھا کہ الطاف ملک دشمنی کر رہا ہے اس وقت تو الطاف حسین کے ٹی وی پر بیٹھ کر وکالت کیا کرتے تھے جس دن ڈھاکور اٹھا کے لے کے کہا اس دن وفادار یہاں تبدیل کر دی نظریاتی اختلاف تھا یا اپنا سر بچانے کیلئے اختلاف تھا بتاؤ مجھے ایمانداری سے شاہ فیصل کے لوگوں کے تمہارا اس کا اختلاف کیا تھا اگر نظریاتی اختلاف ہوتا تو دو ہزار سات میں جب الطاف حسین نے پاکستان کے خلاف ہیڈیا کے در زیر افتانی کی دی اس وقت سارے کے سارے لوگوں کو الگ ہو جانا چاہیے تھا کوئی بچے نہیں تھے ٹی وی پر بیٹھ کر الطاف حسین کی وکالت کیا کرتے تھے اس کا مقصد یہ کہ الطاف حسین سے نظریاتی اختلاف نہیں تھا جس دن تھاکر اٹھا کے لے کے گیا سب نے ہوتلوں میں بیٹھ کے مٹی کے کی اور اپنے سر بچانے کے لیے وفاداریاں تبدیل کی تو جو شخص اپنے سر بچانے کے لیے اپنے باپ سے غداری کر سکتا ہے وہ تمہاری قوم سے کیسے وفادار ہو سکتا ہے اور میں نے جس طرح کہا کہ آپ گلی کے اندر کنیکشن کا ٹیم میں نہیں کہتا کہ آپ بل جمع نہیں کرو لیکن اگر کوئی شخص گھر میں کھانے کو نہیں ہے اگر کسی شخص کے بچے بلک رہے ہیں اور وہ نہیں اس پوزیشن کے اندر کے بجلی کا بل دے تو کے الیکٹرک کی جو بدماشی ہے وہ کم تھوڑی ہیں کے الیکٹرک تین ہزار پانچ سو پچپٹ بیگاوارڈ ٹوٹل بجلی پیدا کرنی جو بندے یہاں سمجھدار پڑھے لیکے لوگ بیٹھے ہیں وہ میرے حساب کو اگر غلط ہو تو بتانا تین ہزار پانچ سو پچپٹ میگاوارڈ بجلی پیکسیمم میکسیمم جو ہے نا کے الیکٹرک پیدا کر سکتی جتنی پیداوار ہے اس سے زیادہ تو تمہیں دے گی نہیں نا یہ تین سو پچپٹ وہ ہے جو واپڈا سے بھی خرید رہی ہے اور پرائیویٹ جو بجلی گھر ہیں آئی پی پیس جس کو کہتے ہیں ان سے بھی خرید رہی ہے انڈیپنڈنٹ پاور پروڈیسل سے یہ تین سو پچپن ہے بجلی کے بل جو جاتے ہیں وہ پتہ ہے کتنے کے جاتے ہیں پانچ گنا پانچ گنا بل جاتے ہیں یعنی تین سو پچپن میگاوارڈ بجلی وہ پیدا کر رہی ہے ٹوٹل اور یہی سپلائی کر رہی ہوگے نا جتنی پیدا کی اس سے زیادہ سپلائی نہیں کر سکتے نا اس سے زیادہ کر سکتے ہیں جتنی پیدا کی سو فیصد بیش دی تو تین سو پچپنی بیشے گی نا پندرہ ہزار میگاوارڈ کے بل روانہ کرتے ہیں وہ پندرہ ہزار میگاوارڈ کے ہم اور آپ بھگت رہیں جن کے علاقے میں جان نہیں سکتے وہ پانی بھی بالٹی کے اندر ہیٹر ڈال کے گرم کرتے ہیں جان نہیں سکتے وہاں پہ ان کے بجلی کے بل بھی ہم پے کر رہے ہیں اگر اس ساری بدماشی کے بعد میں یہ کہوں کہ اگر کسی کے گھر میں کھانے کو نہیں ہیں اور تم پوری پوری آبادیوں کے کندے تم ختم نہیں کر سکتے چاہے وہ پہاڑ گنج ہو چاہے وہ کٹی پہاڑی ہو چاہے وہ نصد بٹو کالو نہیں ہو چاہے وہ گیدر کالو نہیں ہو چاہے وہ فیوچر کالو نہیں ہو چاہے وہ شیر پاو کالو نہیں ہو چاہے وہ مچھر کالو نہیں ہو تو ماں سے کندے ختم نہیں کر سکتے اور یہاں کوئی شخص اگر اپنے بچوں کو ماں کھانا نہیں کھلا پا رہی اور اس کو بجلی کا بل پے کرنے کے لیے کہا جا رہا اور نہ کر سکے تو اس کا کنیکشن اگر کاٹ دو گے تو اس کے بچے گرمیوں بلکتے نہیں نظر نہیں آئیں گے کس کی ذمہ داری ہے تمہارے لوگوں کی ذمہ داری ہے اس ماجر قوم کے ان نوجوانوں کی ذمہ داری ہے جو ہر ایک کی ماں بہن کو گالیاں دے رہے ہوتے کھڑے ہو گے ان گالیاں دینے سے تم بہادر نہیں بن جاؤ گے کسی کے ساتھ تو تڑاک کرنے سے تم بہادر نہیں بن جاؤ گے اگر اپنی بہادری دکھانی ہے تو اس وقت دکھاؤ جب کوئی کنیکشن کاٹنے آئے کسی غریب آدمی کا اور کھڑے ہوگے کہو کٹ کے دکھا تو یہاں کنیکشن اس کے بعد پتہ چلے گا کہ ہاں یہ تمہارے علاقے تمہارے آنگن ہیں تمہارا گر ہے تم پھر اپنی محبت کا اظہار کرو اپنی قوم کے ساتھ کہ جب تم وہاں نہیں کار سکتے تو اس غریب کا کرشن کیسے کٹنے آئے جس دن یہ رویہ تمہارا ہوگا تمہیں ضرورت نہیں پڑے گی فیصلہ کرنے کی کہ کون اچھا ہے کون برا ہے تمہیں خود سمجھ میں آئے گا کہ کون اچھا ہے کون برا ہے